اس وقت ہم موجود ہیں ڈرائیونگ لائسنس ڈپارٹمنٹ میں وسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں لائسنس مل جائے گا اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا کن پوسیجر سے گزرنا پڑتا ہے اور کیا موٹروے پولیس بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتی ہے جی الحمدللہ نیشنل آئی ویز موٹروے پولیس بھی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایشو کر رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو بھی گینیڈٹس آتے ہیں اور اگر ان کی اٹھارہ سال عمر ہے اور ان کے پاس ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ پھر ہمارے پاس اپیر ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی سفارش بھی ضروری ہوتی ہے یا میرٹ سے گزرنا پڑتے ہیں یہاں پہ سٹیکلی جو ہے نا میرٹ اس کو فالو کیا جاتا ہے اگر میرٹ پہ آپ پورے آتے ہیں تو آپ کو لائسنس ملے گا ادروائز ایون ہمارے افیسر جو ہیں وہ آتے ہیں لائسنس کے سور کے لئے آتے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو لائسنس نہیں ملتا تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سے ہی وہ بندہ ٹریننگ لے یا کہیں سے بھی ٹریننگ لے کہ آپ سے لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے میرٹ پروسیجر کے مطابق سردس جو ہمارے جو لائسنس ہے یہ اسلامباد میں مل رہے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس جو ٹریننگ کئی اور سے لے کر آتے ہیں تو شیخ پرہ میں ہم ان کو انٹرٹین نہیں کرتے لیکن اسلامباد میں ہم انٹرٹین کر رہے ہیں یہاں جو شیخ پرہ میں ہم انٹرٹین کر رہے ہیں وہ ہمارے جو ہمارے موٹر وی پولیس کے افیسرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈرائیور ہمارے تین ماہ کے لئے ہمارے ساتھ یعنی جو ٹریننگ سینٹر کے اندر موجود شخص ہے یعنی تین ماہ چار ماہ کے لئے چاہے وہ ڈرائیور ہے آپ کا امپلوئے ہے یعنی سٹاف کا حصہ ہے انہی کو جو ہے وہ لائسنس اس برائے سے ایشو کیا جاتے ہیں جی اگزیکلی انہی کو ایشو کیا جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک پروسیزر سے جو اب آپ گزار دیتے ہیں انہیں آلڈی ایک ہم نے میکنزم دیکھا بڑا زبردست ہے اس کے بعد بھی کیا آپ کو ٹیسٹ اور ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے جی اگزیکلی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بہت سے کینیڈیٹس ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی کینیڈیٹ آئے گا اس کا پرابر ایک طریقہ کار ہے اس نے کمپیوٹر کے ذریعے اس کا جو ہے نا وہ ٹوئنٹی قویسٹن ہوتے ہیں اس میں سے اگر وہ قویسٹن جو ہے نا وہ جواب پرابرلی دے قویسٹن کس قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں بتا اگر ناظرین کے لئے میں بتا دیں اس میں جو پہلے دس قویسٹن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹریفک سائنس کے ہوتے ہیں اس میں سے نو آپ کو ٹھیک کرنے ضروری ہیں اگر آپ کے آٹھ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے نو ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ اگلے مرلے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر نیکس دس قویسٹن وہ دس قویسٹن جو ہیں وہ ٹریفک رولز سے متعلق ہیں اس میں سے آپ کے کم از کم ساتھ ہونے ٹھیک ہونے چاہیے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو تھریکٹیکلی ہے یہ کلیر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ پھر پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے جلے جاتے ہیں ناظرین سکول میں تو ہم تیتیس پرسنٹ سے جو ہے وہ پاس ہو جاتے تھے اس میں بھی اگر تیس کتیس تک جاتا تھا معاملہ تو ہمیں سٹار لے لیتا تھا لیکن مرخلہ نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس ہمیں بخشنے والی نہیں ہیں اور ہمیں میرٹ کے اوپر جو ہے وہ لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا جی انشال ہی ہے کیونکہ لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روڈ پر گاڑی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ اچھے ڈرائیورز نہیں ہیں آپ کو رولز کا پتہ نہیں ہے تو آپ ایکسیڈنٹس کا سکتے ہیں جس کی واسی نہ صرف اپنی بلکہ لوگوں کے بھی جان رسک پر ڈال سکتے ہیں پریکٹیکل میں کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں کیا کروایا جاتا ہے ان سے یہ ہم سار آوڈور ہمارے پاس جو ہے کچھ شیپس ہیں جو کہ گیرج پارکنگ ہے اس کے لابہ پرللل پارکنگ ہے اس کے لابہ ال شیپ ہے وہاں پہ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اگر کسی کون کو کوئی گاڑی اگر آپ کی ٹچ ہو جاتی ہے تو آپ اس پہ فیل ہو جائیں گے ہم نے ڈیسٹکس میں مختلف وزٹ کیا اور پریکٹس میں کیونکہ اسی ماشرے کا حصہ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس جو انسپیکٹر ہے ٹیسٹ لینے والا اسے آپ چائے پانی لگا دیں سائیڈ پہ کر کے وہ جو گاڑی میں آپ کے چلاتے ہوئے بیٹھا ہوئے ساتھ تو وہ کہتا ہے جی بس جی چوزی صاحب نے بڑی چنگی گاڑی جلائی ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ پہ میکنیز ایکزیکلی ایسا نہیں ہے سر یہاں پہ جو انہا میرٹ ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے بہت شکریہ آپ مزید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور مختلف اور حصوں کے بارے میں جانتے ہیں